یہ معاملہ ہاؤس کی پریسیڈنگ تک نہیں ہے یہاں پہ ایک غیر قانونی غیر آئینی طریقہ کارے اڈاپٹ کیا گیا وقفہ سوالات میں بغیر پسیدر اختیار کیے بغیر ہاؤس سے اجازت لیے اور اجازت مل ہی نہیں سکتی تھی کسی اور ایشو کے لیے ہاؤس آل لیڈی تیہ تھا ووٹنگ کے لیے تیہ تھا اس میں وزیر صاحب اٹھ کے کھڑے ہو کے سپیکر ان کو ایلی کے لیے اجازت دیتا ہے وہ تین منٹ کی سپیس کرتا ہے وہ سپیکر کو کہتا ہے اچھا جناب آپ باپ کی باری ہے آپ اس پر رولنگ دیجئے وہ کہتے ہیں آپ بات کیجئے وہ کہتے ہیں آپ رولنگ دیجئے اور وہ رولنگ پڑھ دیتے ہیں لکھی ہوئی اور جس کا وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہتنا آگوار گزری ہے یہ بات نہیں چل سکتی یہ بات سسٹین نہیں کر سکتی اسی لیے ہم عدالت میں آئے ہیں یقیناً عدالت نے آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے سپیکر نے بھی آئین اور قانون اور رولز کے مطابق چلنا ہے اگر ججئے اپنے آپ کو آئین اور قانون اور رولز اف پرسیڈنگ سے بالاتار نہیں سمجھتے تو ہاو وی کن الاؤ آ دے سپیکر ان کے کچھ اختیارات کو پارلیمنٹری پرسیڈنگ کے حوالے سے یہ پارلیمنٹ کے اندر پرسیڈنگ کے حوالے سے لیکن جس پرسیڈنگ سے پورے پاکستان کا نظام ہلا دیا گیا ہے اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں اور اس ملک میں ستر نے خود آئین کو روندہ ہے اس کو میرلی انٹرنل پرسیڈنگ نہیں کہا جا سکتا اور نہ صرف قومی اسمبلی میں یہ کیا گیا کیونکہ یہاں شکست لکھی ہوئی تھی اور وزیراعظم اس سے پہلے کہہ رہے تھا اور یہ سکرپٹڈ تھا سکرپٹڈ تھا جو لکھا ہوا تھا ویسے ہوا ادھر تین منٹ کی سپیچ ہوئی وزیر کی ادھر سے ڈیپٹی سپیکر صاحب کی دیزل آئی رولنگ آئی انلیگل انکانسٹیٹوشنل رولنگ اور اس کے بعد اگلے پانچ منٹ بعد وزیراعظم صاحب صاحب کا قوم سے جو الیڈی ریکارڈر خطاب تھا وہ چلایا گیا اور اگلے سات منٹ بعد یا دس منٹ بعد صدر صاحب کی اس پہ کونسنٹ آگئی یہ سارا سکرپٹڈ تھا یہ مل آف آئی ڈی تھا لہذا یہ انشاء اللہ تعالی سیٹس آئیڈ ہوگا ہم توقع کرتے ہیں کہ عدالت صرف جو باریک قانونی نقاط ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے نہیں بلکہ اس معاملے میں یہ معاملہ یقیناً پارلیمنٹ کا ہے لیکن اگر پارلیمنٹ ایسی پارٹیوں اور ایسے لوگوں کے حوالے ہو جائے جو نہ آئین کو کچھ سمجھے نہ قانون کو کچھ سمجھے نہ جمہوریت کو کچھ سمجھے نہ روایتوں کو کچھ سمجھے نہ رولز کو کچھ سمجھے تو پھر ہمیں مجبوراً یہاں آنا پڑتا ہے اور اس سے پہلے میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ ایک وقت آ جب مولوی تمیزو دن کے اس میں لوگ سپیکر صاحب گئے تھے پارلیمنٹ ایڈینز گئے تھے عدالت میں پھر ڈاکٹر فحمیدہ مردہ کے دور میں وجہ بہت سپیکر تھی ہماری پارٹی کے حکومتی اس وقت بھی ہم آئے تھے ہم دیکھیں گے دیکھنا یہ ہے کہ اب ہمیں اس سے اوپر اٹھ کے توقع ہے کہ اس کو صرف قانونی نقاط میں بیعث نہیں بلکہ پاکستان کے مستقبل کو جو چیلنجز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اور جو اپوزیشن کی جماعتوں پہ اقداری کے مقدمے کی بات کی گئے ان کو اقدار ڈیکلیئر کر دیا گیا آج عدالت کے سامنے مقدمہ یہ ہے کہ یا تو اگر ڈپٹی سپیکر کی رولنگ درست ہے تو پھر اپوزیشن کی جماعت اقدار ہے اور ان پہ آرٹیکل سکس لگنا چاہیے اور اگر وہ غلط ہے تو پھر وہ مقدمہ یا وہ رولنگ دینے والا بندہ وہ خود آرٹیکل سکس کا مجرم ہے ان کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے اور اس کے پیچھے جو ہنڈلر اس کے ہیں ان کا بھی ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن ایک سیکنڈ کل جو ہاؤس کی پروسیڈنگز ہوئی ہیں صبح سے لے کے جتنی دیر تک بھی وہ چلیں یا اس سے پچھلے چودہ سلوں میں جس جس طریقے سے ہاؤس کا کنڈکٹ چلایا گیا ہے اس کی کوئی بھی جو مثال ہے ان دو کتابوں میں پاکستان کا آئین اور جو رولز ہیں اس میں کہیں نہیں ملتی کل کا جپنی سپیکر کا جو بیان تھا اوپر سے بیٹھ کے میں تو رولنگ بھی نہیں کہوں گا اس کے مطابق تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر وہ کل اپنے آپ کو یا کسی کو بادشاہ ڈکلئر کر دیتے تو کیوں کہ جب آئین آپ کے اوپر قدغند لگاتا ہے اور آئین کو آپ اگلار کرتے ہیں تو پھر آپ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تاہیات میں عمران خان کو یہاں بیٹھنے دوں گا اس کا کوئی الیکشنز کی ضرورت ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سترہ ججز جب بیٹھے ہیں سپریم کورٹ میں میں سب کو بطرف کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں سے چیئر سے بیٹھ کے انہوں نے کوئی رولنگ دی ہے تو وہ قرآن شریف کا صحیفہ ہو گیا اس کے اوپر باؤنڈریز ہیں اور وہ باؤنڈریز ان دو کتابوں میں جو ہیں وہ تیئرین کیا ہوا ہے ایک پورا پروسس چلتا ہے پہلے تو وہ اس کو وہ ڈیلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں آخری دن تک لے کے جاتے ہیں اور اس درمیان کوشش کرتے ہیں کہ شاید ان کی نمبر گیم بہتر ہو جائے شاید کچھ لوگوں کو یہ واپس اپنے پاس یا پریشر کے تھو یا کوئی اور انسینٹیو دے کے واپس دی آئیں جب وہ اس میں سے کوئی جیز نہیں چلتی تو پھر وہ آخر میں جو ہے وہ ہاؤس سے فرار لیتے ہیں ایک بہانہ بنا کے کیونکہ میرے حساب سے یہ بہانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے نہ کوئی ایویڈنس ہے نہ کوئی اس کی ڈاکیمنٹیشن ہے نہ انویسٹیگیشن ہے اور آپ کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم جو ہیں اس ساری کھیل کو نہیں مانتے تو میرے بھائی ہمیں کبھی بھی یہ شوق نہیں ہوتا کہ پارلیونٹ کے مسئلے کو ہم عدالتوں میں لے کر جائیں یہ دونوں الگ الگ انسٹیوشنز ہیں ان کو الگ الگ اپریٹ ہونا چاہیے لیکن آئین کا تحفظ کرنا جو ہے وہ سب سے اولین جو ہے ڈیوٹی ہے آلہ عدالتوں کے ہیں پٹیکل سپریم کورٹ کی تو اس میں سپریم کورٹ نے وہ رول پلے کرنا ہے کہ اگر آئین کی اس طرح سے دھجیاں اڑائی گئیں تو پھر کوئی باؤنڈری نہیں ہے کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ یہ لوگ کہاں تک اس ساری چیز کو لے دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ وہ کہیں بھی کوئی چیز پریزنٹ کرتے ہیں کل آپ نے اگر آپ پوجھ کی بات کر رہے ہیں تو پوجھ کا جو موقع ہے وہ واضح آ گیا ہے انہوں نے اس طرح سے یہ کوئی گورمنٹ کے ہینڈ آؤٹ پہ تو ہم نہیں سارا ملک چلا سکتے نا جو پیکٹ ہیں اس پہ چلائیں یہ جو ہے اس کی کتنی جو ہے شکل تبدیل ہوئی ہے یہ کاغذ کی ایک دن وہ لیٹر تھا پھر وہ کیبل تھا پھر کیبل کا مطلب جو ایک دن ایک اور ایک ہوتا ہے دوسرے دن دوسرہ کچھ اور ہوتا ہے تو بات یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کو برائے فرار چاہیے ہیں اور آپ جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں تو آخر قوم تو آپ کے پیچھے اس طرح سے نہیں لگ بھی کہ جس بکاس کے آپ نے کہا ہے کہ فوراں آہ یا امریکہ کا نام لے لیا ہے تو لوگوں کو جذباتی کر کے ہم جو ہیں اپنے پیچھے آہ لگا لیں گے ایسا تو نہیں ہے نا دیکھیں آپ دیکھیں پہلے چیز تو یہ کہ اس کمیٹی کی کیا اے بیلیڈیٹی تھی اس میں کس کو بلائیا گیا تھا ابھی تک تو کچھ بھی نہیں پتا کس نے بلیفنگ دینی تھی کچھ نہیں ابھی تھی اس سے پہلے جب نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں تو انٹائر آپ کی جو آہ آہ براس ہے وہ وہاں موجود ہوتی اور وہ بلیفنگ دیتے ہیں یہاں پہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر یا اے انٹیونوں کے پچھ آخر میں کس نے یہ بیٹھ کے دی ہے اس کی کیا بیلیو سوائے اس کے جو وہ وہی پیرٹ کرتے جو عمران خان جلسے میں کہتا ہے وہ ہی آکے ہم نے کمرے میں سننی تھی نبیر کبر صاحب ایک ہاں کاش کیسا ہوتا بات تو سوال یہ ہے نا کہ کاش کیسا ہوتا کہ کہیں جو یہ ان کا نیریٹیو لے لیں ان کے پوری کہانیاں لے لیں ان کی علی فلحلہ کے داستان میں کہیں شہباز شریف اور بلاول بٹو اور پیبلز پارٹی اور دوسرے جو اپوزیشن کے ممبرز ہیں اس کا کوئی نیکسس نہیں بنتا سوائے اس کے کہنا کہ جی وہ ایمبرزی کے لوگوں سے کچھ پی ٹی آئی کے لوگ ملے تھے is that proof کہ آپ سازش کرتے ملک کے غلاف for god's sake ملک ہمارا جو ہے نا وہ ایک تو پہلے چیز تو یہ کہ اس سے زیادہ موہ بوطن ہم ہیں کیونکہ ہم ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتے جو ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچا ہے جو اس آئین کو نقصان پہنچا ہے جب عمران خان اپنی قرصی سے کو بچانے کے لیے آئین کے ساتھ کھلوار کرتا ہے تو پھر وہ اس کا پیٹریارٹریزم کوششن میں آتا ہے نا کہ وہ کیا اپنے پاور کو اتدار کو ترم دینے کے لیے جو ہے ہر چیز دعاو پہ لگانے کو تیار ہے میرا خیال ہے نہیں بڑا سمپل ایشو اس میں یہ بھی ہے کہ وزیر صاحب نے اٹھ کے الزام لگایا اور سپیکر صاحب نے ججمنٹ دے دی کیا الزام کی کوئی انویسٹیگیشن ہوگی کیا اس کے لیے کوئی کمیشن بنا کیا اس کے لیے حکومت نے کوئی پارلیمنٹری کمیٹی بنائی کیا کسی جگہ سے اسرٹین ہوا کسی کی انوالمنٹ یہ تو پھر کیا لیسے ہوگا کہ کسی قتل میں کسی کو شامل کرو اور اس کے اوپر سپیکر صاحب رولنگ دے ہاں یہ ایشو اس میں شاہد ہے اس میں ملابس ہے دوسرا ہاؤس کے اندر ایک الزام لگایا گیا جو یہ لیکل تھا طریقہ کار غلط تھا اس کے اوپر ایک علاق بحث ہے ایک الزام لگا انہوں نے کہا جی ہمارے خیال میں یہ ہوا ہے سپیکر صاحب نے کہا میں آپ کے خیال سے اگری کرتا ہوں جن پر الزام لگایا ہے ان کو پوچھا ہی نہیں اور اتنی جلدی میں یہ سارا کچھ کیا اگر یہی دیکھئے گزارش ہے ہم کیا سمجھتے ہیں اس سارے عمل کے ذریعے جس طرح آئین کے ساتھ کھلوار ہوا ہے قانون کی وائلیشن اور ہے وائلیشن اور چیز ہے یہ تو قانون کو پرباد کرنا ہے اور یہ چاہتے کیا ہیں یہ سندھ کے یہ بلوچستان کے یہ کے پی کے یہ پنجاب کے ممبران کو ان جماعتوں کو غدار ڈیکلیئر کر رہے ہیں یہ پاکستان کی سالمیت پر حملہ کر رہے ہیں یہ پاکستان توڑنے کے درپے ہیں یہ ہی کہیں گے نا ہم اس کو جب پرائی منسور عمران خان پہتے ہیں اعتماد پیش ہوا تو کیا وہ اس کے بعد اسملیہ دور سکتے ہیں بھائی بھائی ایک سکرین جی دیکھیں نا یہ تو سارا کچھ سکرپٹر تھا میرے پہلے گزارش کی سکرپٹر تھا انہوں نے پتا تھا کہ ہم ہار رہے ہیں انہوں نے پتا تھا ہم پنجاب میں ہار رہے ہیں وہاں بھی وہاں تو ووٹنگ تھی نا یہاں تو نو کنفرنس تھا اس کو بھی انہوں نے پوسٹپون کیا اب یہاں کیا تھا انہوں نے ایک دم وہاں پہ ووٹنگ کا ہونا تھا فیصلہ وہاں وزیر صاحب کھڑے ہوئے سپیچ کی سپیکر نے رولنگ دی وزیراعظم صاحب نے ریکارڈڈ سپیچ چلائی گئی اور صدر صاحب نے ان کی سپیچ کو آرڈر دے دیا یہ انتہائی بدیانتی کا فیصلہ ہے بہت غلط ہے صاحب یہ بتائیں کہ اس بیان جو ڈیپٹی سپیکر کی جو رولنگ ہے ایک بہی ہے ایک بہی ہے سر ڈیپٹی سپیکر کی کل جو رولنگ تھی خاص کر کے انہوں نے جو بیرونی اناثر کی سازش کی بات تھی سر اس سے ہماری خادیا پالیسی کتنی مدنازہ ہوگی دیکھیں یہ صاحب ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کی بات نہیں ہے یہ تو پہلے دن سے پرائم منسٹر جو لیلہ لہرہ کے یہ کاغذ اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کر رہا تھا یہ تو اس کی بات ہے نا کہ یہ تو وہاں سے اسکرپٹ آئی ہے کہ اور کچھ نہیں ملتا تو یہی استعمال کرو ڈیزن میٹر کہ پاکستان کو اس کا کیا خوبہ ایزہ بغتنا پڑے ڈیزن میٹر کہ ہمارے خواہد حکومتیں کوشش کرتی ہیں کہ ساری دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں اور خاص کر جن ممالک سے ہم ڈیریکٹلی اور انڈیریکٹلی امداد دیتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا تجارتی روابط ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے بہترین جو ہے وہ ریلیشنز رکھیں لیکن یہاں تو ہم نے کہا کہ کچھ سیز میری ذات زیادہ امپورٹنٹ ہے ملک جائے بھاڑ میں اگر کل کو ہمارے ایکسپورٹ جی ایس پی پلس ختم ہو جاتا ہے ایکسپورٹ بند ہو جاتے ہیں تو جائے بھاڑ میں اگر آپ کو آئیم ایف یا پیٹ ایف یا جو بھی اور ادارے ہیں دنیا کے وہ سب کے سب روک لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں وہ گئے بھاڑ میں پاکستان گیا بھاڑ میں مجھے صرف اپنی کرسی سے پیار ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے ہمارا ایشو یہ ہے کہ وزید آزم صاحب ٹرمپ سے مل کے آتے ہیں امریکہ کے صدر سے تو کہتے ہیں میں ورڈ گپ جیت کے آگے ہوں اب ان کے حالات خراب ہو گئے اب کہتے ہیں وہ غدار ہو گئے ہیں وہ پاکستان کے دشمن ہو گئے ہیں ہمیں کسی سے کوئی امدردی نہیں لیکن ہم پاکستان کے تعلقات کسی ملک سے خراب نہیں کرنا چاہتے اور میں یہ کہنا چاہتا ایک منٹ میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی فوج کے سربراہ نے وزید آزم کے بیان کے بعد یہ بات کہی ہے آپ کے علم میں ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلق اچھے ہیں ہم اور اچھے اپنے تعلقات کرنا چاہتے ہیں ہمارے ان سے ٹریڈ ریلیشنز ہیں ہمارے یورپ کے ساتھ ٹریڈ ریلیشنز ہیں اور یہ دنیا آپ کوئی آسولیٹین میں ایک ملک نہیں رہ سکتا یہ کنیکٹڈ ہے ہم تو ہندوستان سے بھی اپنے تعلقات چھیک کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنے جو بھی معاملات ہیں کشمیر ہے سیاچین ہے ان معاملات کو پیسفلی ریزول کر کے اگر پیسفلی نہیں تو ہم اپنے دفاع کریں گے کمزور نہیں ہے لیکن ہم تو اس سے بھی اپنے تعلقات بہتر چاہتے ہیں لیکن وزیراعظم صاحب اپنی ذات کے لیے ایک ہاری ہوئی پارٹی ایک ہاری ہوئی حکومت ناکام حکومت اب اپنی ناکام خارجہ پالیسی کو نیشنل سیکیورٹی ایشو بنا رہی ہے یہ غلط ترین کی طریقہ کار ہے دیکھیں کہ ہم چاہیں گے کہ یہ اس کورٹ کا جو جو کیس ہے اس کا پیسلہ پوری ہونا چاہیے ہم تو کل یہ کوشش کر رہے تھے لیکن کوئی انڈرم آرڈر آئے کیونکہ بلیٹنٹری الیگل جو تھا ووڈیوٹی سپیکر کی رولنگ تھے اس کے بیسس پہ پورا سسٹم اڑا دیا گیا لیکن اب بھی ہم چاہیں گے کہ کونسٹیوشن کیونکہ ساری چیزوں کو واضح کرتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ تو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اور چیز بھی انوک ہونے سے پہلے یہاں فیصلہ آجائے تاکہ قوم جو ہے یہ اس طرح سے نکل سکے اور انسٹری ختم ہو ہمیں توقع ہے کہ سپریم کورٹ بھی اسی طرح جس طرح سارے ملک کو سارے ملک کو یہ ہے کہ یہ معاملہ جلد از جلد حل ہو جانا چاہیے کورٹ بھی اس معاملے پر کوپنیزنٹ ہے ہم توقع کرتے ہیں ہم توقع کر رہے ہیں ایک منٹ یار ہم توقع کر رہے ہیں کہ عدالت اس معاملے کو جلد حل کرے گی لیکن یہ بھی عدالت کو دیکھنا چاہیے کہ کیس پرسیڈنگ کے دوران اگر کچھ ایسے پروسیسز اختیار کیے جاتے ہیں کوئی اور اقدامات اٹھائے جاتے ہیں عدالت نے ایک حکم تو دیا ہے کہ وہ فیصلے جو ہیں وہ آلٹی میٹلی عدالت کے حکم کے تابع ہوں گے لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ ایسے فیصلے ہو جائیں کوئی اقدام اٹھا دیے جائیں تو پھر یہ بہانہ نہیں بننا چاہیے حکومت کی طرف سے کسی طرح بھی کہ ہم نے کچھ فیصلے لے دیئے شکریہ ساکریہ موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ پاکستان کی عوام کو معلوم ہے